پور پاکستانی کرکیٹر کامران اکمل کے بیان پر ویباد سکھوں پر دیا تھا یہ کہتے ہیں کہ یار پاکستانی ٹیم جو ہے نا اس لیے اچھا نہیں کھیل سکتی کامران اکمل نے جو ارشدیب سنگھ کے بارے میں اور سکھوں کے بارے میں بڑا واہیات بڑا گھٹیا بڑا سی کٹیگری کا جو کمنٹ کرا تھا ہشدیب سنگھ نے وہ بیسا اس کا ریدم ہی لگا لگ بھی سکتا ہے آپ کو پتا پھر بارہ بچ گئے ہیں بارہ بچ گئے ہیں جیسا کہ آپ کو پتا کہ ابھی ٹی ٹی بلڈ کپ چل رہا اور اس میں بھارت سوپر ایٹ میں جا چکا ہے کوالیفائی کر چکا ہے اور پاکستان کی ٹیم ابھی بھی لٹکی ہوئی بھارت اور پاکستان کا جو میچ ہوا تھا اس میں بھارت نے پاکستان کو قراری شکست دی تھی جس سے ان پاکستانیوں کا مانچ سنتولن بھگڑ گیا تھا اور ابھی تک بھگڑا ہوا ہے میں جانتا ہوں یہ جاہل کا بچہ کامران اکمل اس نے اڑایا سرداروں کا مجا کسی سکھ کو نہیں دینا چاہیے بارہ بجے لیکن جس قسم کی باتیں کی جو آ رہی ہیں وہ غلط ہے اس حد تک آپ کو نہیں جانا چاہیے کسی ایک شخصیت کو کسی کو بھی لے کے بہت ہی بے تکا بیان اور بے بہت ہی ایک بچہانی حرکت اور ایسی حرکت جو مطلب ایک نلائک ہی کر سکتا ہے اس کو میں کیا کہوں کیونکہ ان کے جتنا مو لگو اپنے آپ کو ہی ہم نیچے گرائیں گے یہ تو سمجھدار تو لوگ ہیں نہیں کی جس کے بارے میں ہم بات کریں اور میں کہتا ہوں ہربجن سنگھ نے بہت بڑیا کیا بہت بڑیا کیا ان جہادیوں کو ایچے ہی سیدھا کر سکتے ہیں تو کامران اکمل کرکٹر ہونے کے ناتے یا پھر ایک ویسی انسانیت کے طور پر اس کو یہ سمجھ چاہیے کہ کسی بھی قوم کے بارے میں ریلیجن کے بارے میں کسی کے بھی ریلیجن کے بارے میں اب شبت بولنے کی ضرورت نہیں ہے اور اس کا مضاق اڑانے کی ضرورت نہیں ہے اور پہلے تو میں کامران اکمل کو یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ تمہیں سکھوں کی ہسٹری پتا ہے سکھ کون ہوتے ہیں اور سکھوں نے کیا کیا کام کیے ہیں آپ کی قوم کو بچانے کے لیے آپ کی ماتاؤں کو بہنوں کو سب کو بچانے کے لیے ہربجن سنگھ نے کوئی فیکچولی انکریکٹ بات نہیں بولی یہ اتیاز کا حصہ ہے سنتے جائیے کہ پاکستان کے ایکس کرکٹر کامران اکمل نے جو ہے وہ پوری سکھ کمیونیٹی کو ٹارگٹ کیا ہے عرشدیب سنگھ کے لاسٹ آور کو لے کر لانت ہے یقین کر ایسے لوگوں کے اوپر کامران اکمل آپ کو پتا ہے کہ وہ کامران اکمل مکے کی طرح کی اس کی شکل ہے یہ 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 اس طرح کی اس کی شکل ہے اس طرح کی یہ اس کی شکل ہے یہ اس کا مو ہے قوم ایسی ہے دوستوں ان کو اپنی زبان پر کنٹرول نہیں ہے کھیل جو ہے اس کو کھیل ہی رکھیں کھیل میں سیاست نہ لے کر آئیں لوگوں کے ریلی جن کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں ہم اپنی پرفارمس کو نہیں دیکھتے کہ اگلی ٹیم نے ہمیں کتاب نہ آگے مارا لیکن ہم اگلے کے ریلیجن پر جاتے ہیں اگلے کی جو ہے وہ کاس کو ہٹ کرتے ہیں کیونکہ ہم نیچ لوگ ہیں اور جو نیچ لوگ ہوتے ہیں نا ان کا کام یہ ہی ہوتا ہے میں تو بولوں گا نہیں کہ نیچ ہوتے ہیں نیچ بولنے کا مطلب بھی کسی ایک جاتی کو نیچہ دکھانے کا مطلب ہوتا ہے تم تو دنیا کی سب سے وائیات 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 قوم جہاں سے شروع ہوتی ہیں نا تم وہ ہو کندی نالی کے کیڑے ہو بھاگے یہ بندے نے بات صحیح کی کہ تم سے کرکیٹ کی بات کرو نا تم کیوں ریلیجن پر جاتے ہو کسی دوسرے کے اور یہ اکثر پاکستانی ریلیجن کو ٹارگٹ کرنے لگ جاتے ہیں یہ بات تو میں نے بھی نوٹس کی ہے پرفارمنس پر تنقید کر سکتے ہیں لیکن آپ ذاتیات پر جب حملے کریں گے یا اس کو بھی سیاسی رنگ دینے کی کوشش کریں گے تو یہ غلط ہے کامران اکمل نے جو ارشدیب سنگھ کے بارے میں اور سکھوں کے بارے میں بڑا واہیات بڑا گھٹیا بڑا سی کیٹگری کا جو کمنٹ کر رہا تھا تو لوگوں نے کافی اس کی اوپر بیان بازی کری اور اس کو کنڈم کرا ہربجن سنگھ نے کلاس لے لی ہربجن سنگھ نے اچھی والی کلاس لے لی اور یہ بولا کہ تمہاری ماں بہنوں کو سکھوں نے بچایا تھا اچھا یہ ہسٹوریکلی ٹرو بھی ہے ہربجن سنگھ نے کوئی فیکچولی انکریکٹ بات نہیں بولی یہ اتیاز کا حصہ ہے تو پھر وہ کامران اکمل بولنے لگا ایم ویری سوری ویری سوری ویری سوری یہ سب یہ سب ایک اور پاکستانی نے بھنڈ مار دی ہے کوم ایسی ہے دوستوں ان کو اپنی زبان پر کنٹرول نہیں ہے کیوں نہیں ہے یہ بھی جھوٹ نہیں بول رہے ویسے اپنی طرف سے اگر ان کے ان کے پوائنٹ او ویو سے سوچیں یہ سوچتے ہی ایسا ہیں you see there is a mental problem ایک psychological دماغ میں ان کا کچھ ہوا ہے tectonic plates have moved in the mind which is why پاکستانیز behave like this یہ کبھی بھی کچھ بول دیتے ہیں اور آپ کو ایک اور کمال کی بات بتاؤں پاکستانی اگر ورلڈ کپ میں میچ ہار رہے ہیں تو اس کے پیچھے کی سب سے بڑے ہی وجہ ہے کہ پاکستانی نواج پڑ رہے ہیں آج پاکستان میں میچ ہارنے کی وجہ نواج پڑنا بن گئی ہے کبھی کہتے ہیں نواج پڑ کے ہم جیتیں گے میدان میں نواج پڑ لیتے ہیں ایک تو ان کا مولانا رجوان جو ہے آپ کہتے ہیں کہ ہم نواج پڑ رہے ہیں اس لیے ہم ہار رہے ہیں بارے بار دوگ لو اور وہ بھی کوئی چھوٹو موٹا کرکیٹر نہیں اجاز جمعیت پاکستان کا بہت بڑا نام ہے بہت بڑا کرکیٹر ہے وہ اسی باتیں کرتا ہے شاید افریدی بھی بڑھا گیا فارمر پاکستانی کرکیٹر اجاز احمد یہ اے آر آئی نیوز پہ بیٹھے تھے ہار رہی ہے کیونکہ اس میں چھے سے آٹھ جو ہیں وہ پٹھان ہیں اگر آپ سندھ کی ٹیم بناتے ہیں تو اس کے اندر چھے سے آٹھ پلیئر جو ہیں وہ پٹھان ہوتے ہیں تو ان کے پاس نہ ایجوکیشن ہے نہ ان کے پاس کوئی اکسپوئیر ہے وہ صبح اٹھتے ہیں یا دوپیر کو اپنے والد کے ساتھ یا چچا کے ساتھ بائی کے ساتھ نماز پڑھنے جاتے ہیں اور گھر آ جاتے ہیں اور اس کے وہ گھر سے باہر نہیں رکلتے اجاز ہے ان کا آپ لوجک دیکھو دماغ کا کہ پاکستانی ٹیم اس لئے ہار رہی ہے کیونکہ چھے سے لے کر آٹھ جو بندے ہیں اس ٹیم میں وہ پٹھان ہیں کیونکہ وہ پٹھان ہیں تو وہ صبح رہ جاتے ہیں اٹھتے ہیں اپنے چاچا باپ بھائی کوئی بھی ہوگا دوست اس کے ساتھ جاتے ہیں مسجد میں نماز پڑھتے ہیں واپس آکے کھانا کھاتے ہیں پھر گھر سے باہر نہیں نکلتے تو انہوں نے باہر کی دنیا نہیں دیکھی کامران اکمل دیکھئے جب اس نے دیکھا کہ بہت غلط ریاکشن ہوا ہے بہت الٹا ریاکشن ہو گیا ہے اور جب اس کو یہ پتا لگا کہ اوورسیز پاکستانی بھی گالی دے رہے ہیں جب اس کو یہ پتا لگا کہ ہر بجان سنگ نے جو بولا وہ بولا ہر بجان سنگ سکھ ہے اس کی دلازاری ہوئی اس کو دل پہ چھوٹ لگی وہ تو بولے گا لیکن اور لوگوں نے بھی ناپ دیا جب اس کو ناپ دیا تو اس کو لگا کہ یار ایسا نہ ہو کہ فائنینشل گھٹا ہو ہیز نوٹ سوری چاہے اس نے سوری سوری کر کے مافی مانگ لی ہو کسی سے لکھوا لیا ہو ٹویٹ کیونکہ انگلیش میں لکھا تھا بھائی کو تو آتی نہیں اس نے چاہے انگلیش میں ٹویٹ لکھا کہ سوری بول دیا اور فیکٹ آف دا میٹر is ہیز نوٹ سوری اور نو پاکستانی سوری ان کے سماعہ اب یہ کہتا ہے کہ یہ ٹیم اس لئے ہار رہی یہ کیا چاہ رہے ہیں میں بتا رہا ہوں یہ چاہ رہے ہیں کہ ٹیم میں گیارہ کے گیارہ کھلاڑی جو ہیں وہ پاکستانی پنجابی ہوں وہ سنی مسلمان ہوں اور یہ لاہور سیالکوٹ گوجرانوالا اس سائیڈ کے سارے کے سارے پلیئرز ہوں تب جا کے ان کو پاکستانی مانا جائے گا مسلمان مانا جائے گا یہ ایک بہت بڑی پرابلم ہے یہ ایک بہت بڑا مائنڈسٹ ایشو ہے پاکستانیوں کے ساتھ جب ہم دیکھتے ہیں کشمیر میں آتنگ باد ہو رہا ہے it is a mindset ایشو جب پاکستانی ہمارے ٹی وی پہ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے تو کچھ کرا نہیں کیونکہ یہ کام کوئی مسلمان کر ہی نہیں سکتا therefore پھر یہ کہتے ہیں کہ قرآن شریف میں لکھا ہے کہ killing one person is like killing humanity پھر ایسی بیان بازی کرتے ہیں یہ لوگ ٹی وی پہ کیونکہ وہ دل سے بلیف کرتے ہیں کہ اگر وہ وکٹم کارڈ کھیلیں گے یا اگر ہمیں قرآن شریف کا حوالہ دیں گے ہم تو بے وکوف ہیں ہمیں تو کچھ آئیڈیا ہے ہی نہیں ہمیں کونس آئیڈیا ہے بھئی یہ کچھ بھی چورانہ میں کھلائے پر ایسی بات نہیں ہے تو یہ جو کہتے ہیں جیسے یہ جو اجاز احمد نے بولا کہ ہم ہار گئے کیونکہ چھے سے لے کر آٹھ بندے وہاں پہ پتھان ہیں اور وہ نماز پڑھتے ہیں اب نماز پڑھنے کا کرکٹ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے وہ گھر میں بیٹھے چھت پہ بیٹھے اس کا کرکٹ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے لیکن یہ کہہ کہہ رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں یہ بات بلکل صحیح بولی یہ خود ہی اپنی جڑے کاٹنے میں اتنے ماہر ہے کہ ان کو کسی اور کی جرورت ہی نہیں ہے میں تو ان پاکستانیوں کی رگ رگ سے واقع ہوں ان کی فطرت سے واقع ہوں اور میرے تو کئی پاکستانیوں کی ساتھ میں بات چیت بھی ہے رابطہ بھی ہے کوئی میسیج کے جریئے کوئی لنگ کے جریئے تو مجھے تو پتا ہے کہ یہ پاکستانی ایسے ہی ہے ان کو کسی کی جرورت نہیں ہے یہ اپنی کبر خود خودتے ہیں اور پھر بعد میں ٹیوں 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 کر کے روتے ہیں جب ان کو پڑھتے ہیں چھتر پھر یہ روتے ہیں پھر یہ معافیوں مانگتے پھرتے رہتے ہیں خیر جاتے جاتے میں تو یہ بولنا چاہوں گا 78 سال ہو گئے ان کو آجاد ہوئے آج بھی یہ ملک اگر ایک ایک بلین کے لیے آئی ایم ایف کے آگے پڑھا ہوا ہے دنیا سے بھیک مانگ رہا ہے تو یہ سب انہی کی کرتوتے ہیں اور کر سکتے ہیں تو ایک ویڈیو کو شیئر کر دیجئے آپ لوگ اپنا خیال رکھیں آپ کا ویاب کے لیے پاکستان سے ریلیٹڈ ویڈیو لاتا رہتا ہے جائے ہندوانے ماترہم جائے شیر رام جائے شیر رام جائے شیر رام